نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ شہر میں بارہ رویو لبول مطابق 20 اپریل سن 571 ایس بھی کو پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بیوی آمنہ تھا پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبدالمتالب نے آپ کا نام محمد رکھا لوگوں نے پوچھا یہ کیوں رکھا بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی سارے دنیا تعریف کرے اللہ نے ان کی تمنہ پوری کی بچپن کا زمانہ اس زمانے میں عرب کا یہ رواز تھا اس شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر وہ موٹے تاجے ہو جائیں اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زبان شہروں سے زیادہ ساب ستری اور زوردار ہوتی تھی دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی پیارے نبی کو بھی اس رواز کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سوپ دیا گیا دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھی اس کا نام بنی ساتھ تھا اس لیے ان کو حلیمہ سادیہ کہتے ہیں آپ کی ماں نے بھی آپ کو دودھ پلایا اور اور عورتوں نے بھی مگر سب سے زیادہ دنوں تک دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا آپ حلیمہ سادیہ کے پاس لگ بھک چار سال رہے چار سال کی عمر سے ماں کے پاس رہنے لگے سن پانچ سو پچھتر یا چھہتر میں جب آپ چھ سال کے تھے وہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے گئیں وہاں سے باپسی میں بیمار پڑیں اور ان کا انتقال ہو گیا مکہ اور مدینے کے راستے میں ابوہ نام کی ایک جگہ ہے وہیں دفن ہوئیں اور آپ یتیم ہو گئے امی ایمن آپ کی کھلائی تھی وہاں سے آپ کو دادا میاں کے پاس لائیں دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا اس پر اکیلے وہی بیٹھتے کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی آٹھ سال کے تھے کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا یہ مکہ ہی میں سن پانچ سو اٹھتر کی بات ہے مرتے بقت انہوں نے آپ کو چچا ابو طالب کو سونپا وہ آپ کے سکے چچا تھے ایک ماں سے تین بھائی ابو طالب زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ تھے چچا ابو طالب بہت تنگ حال تھے ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے پھر بھی وہ اپنے اچھے بھتیجے پیارے نبی کو بہت پیار کرتے تھے اپنے پاس سلاتے جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں ایک آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے بکریاں بھی چرائیں ہیں بولے ہاں میں نے بہت تھوڑی مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں چرائیں ہیں برے بچوں کی طرح بیکار کے کھیل تماشوں میں آپ اپنا وقت برواد نہیں کرتے تھے ایسے کسی جلسہ یا صبح میں جانا آپ کو پسند نہ تھا جہاں بے شرمی اور پھوہڑپن کا ذکر ہو بی بی خدیجہ ایک تزارتی عورت تھی محسرا نے پیارے آقا کی ایمانداری کاروبار میں ہوشیاری سچائی ہر ایک کے ساتھ ہمدردی فریم اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا آپ راضی ہو گئے شادی کے وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور بی بی خدیجہ کی چالیس سال ان کی دو شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھی دونوں شوہر مر چکے تھے آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچہ تھی آپ صدا سچ بولتے تھے لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے آپ ان کی امانت جیوں کی تیوں لٹاتے آپ نے کبھی شراب نہ پی بتوں کی پوزہ نہ کی میلوں ٹھیلوں اور تہاروں میں نہ گئے بری باتوں کے پاس کبھی نہ پھٹ کے بکریاں چرائیں تجارت کی اپنی روزی محنت اور مشکت سے کمائی خدا کا شکر ادا کیا مکہ کے نزدیک ہیرا نام کی ایک پہاڑی ہے آپ گھر سے ستتو پانی لیتے اسی پہاڑی کی ایک گفہ میں چلے جاتے کئی کئی دن تک وہاں رہتے اللہ کی عبادت کرتے پھر گھر آتے ستتو پانی لیتے اور لڑ جاتے ایک دن اسی گفہ میں تھے اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اس فرشتے کا نام جیبرائیل ہے جیبرائیل اللہ کا سندیش لائے یہ سندیشہ کیا تھا اللہ کا کلام رمضان کی سترہ تاریخ تھی انگریجی حساب سے چھے اگست سن چھے سو دس ایس بھی آپ کی عمر اس بقت چالیس سال کی تھی پہلے وہ سور اتری جس کا پہلا لفظ اکرا ہے اور جس کا نام سورہ الک ہے قرآن پاک کیا تھا ایک روشنی تھی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اچھائی برائی پہچاننے کے لیے دنیا کے صدھار کا سامان کرنے کے لیے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے اس طرح آپ کو نبوت ملی آپ بھٹکے ہوں کو رہ دکھانے لگے اندھیرے میں اجالہ پیرانے لگے یہ اجالہ گھر والوں کے لیے بھی تھا باہر والوں کے لیے بھی اپنے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے تھا سب انسانوں کے لیے تھا آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے رحم و طلل آلمین بنا کر بھیجا آپ ہی کے صدقے آدم بنیں عیسیٰ بنیں موسیٰ بنیں یوسف و ابراہیم بنیں ہم بنیں تم بنیں آپ ہی کے صدقے تورات اتری زبور انجیل وہ قرآن اترا آپ ہی صدقے میں اس جہاں کو اللہ نے وجود میں لایا موسیقی موسیقی